جی ناظرین ایک دفعہ پھر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ ٹاسک اس کو دیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک طرف نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جبکہ دوسری طرف کیسے امران خان کی کیسے اس کو لمبے سے لمبا کیا جا رہا ہے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ملکی ادارے ہیں جن کو بیچا جا رہا ہے ناظرین خبر آ رہی ہے کہ فواد احسن فواد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ملک کے اداروں کو پرائیوٹ کیا جائے اور اس بات کو ایسے پیش کیا جائے جیسے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے ملکی خزانے کو کتنا بڑا نقصان ہوگا ایک سرمایہ کار جب سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ اس کی جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ ملکی خزانے میں جائے گی یا نہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ ایک ڈیفالٹ میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ پرائیوٹ کریں گے اپنے اداروں کو تو اس سے جو ملکی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور جب ملکی خزانے کو نقصان پہنچے گا تو دیفینیٹلی جو باقی قوم ہیں اس کو بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑیں گی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون کون سے ادارے ہیں جس کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے ان اداروں میں پی آئی اے لیسکو روز والٹ ہوتل سروس ہسپٹل سٹیٹ لائف اور فرسٹ وومن بینک شامل ہیں ناظرین تو یہ سارے ادارے تھے جن کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نواز شریف کے لیے یہ تیاریاں کی جاری ہیں تاکہ اس کو وزیراعظم بنایا جا سکے تو یہ سب اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ملک کے حالات کو خراب کیا جائے اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا جائے تو وہ ملک کی حالات کو بہتر کر سکیں اور جو قوم ہیں ان کی نظر میں وہ مسیحہ بن سکیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قوم کی حالت اسی طرح خراب ہو جیسے پہلے تھی تو ہم امیدی کر سکتے ہیں کہ کب جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہلے تشریف لے کے آجیں اس کے بعد باقی ساری باتیں ہوں گی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں نہیں بناتے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے بحاف پہ دیکھیں امران خان کی بات کریں تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کی کیسز کو لمبے سے لمبا کیا جا رہا ہے اور نو مہی کے واقعات پہ جس طرح سے ان کو ان کے اوپر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے اور غداری کے الزام میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دو سال کے فیلحال تک تو سزا سنائی جا گئی ہے لیکن ہم کیونکہ آپ کو اس بات کا بھی معلوم ہے کہ غداری کے کیس میں کم سے کم سزا جو ہے وہ دو سال اور زیادہ 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 آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ہماری نظام انصاف ہے وہ کیا کرے گی امران خان کی کیسز کو کب ختم کرے گی اور کب ان کی مشکل آسان کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آخر کار ہمارا ملک کون بچائے گا اور ہمارے ملک میں جو اتنی بڑی نقصانات ہو رہے ہیں ان کو کون ٹھیک کرے گا